کو رہا کیا جائے بے گناہ ہے اور پولیس نے جس طرح نشانے مارے جس طرح پولیس نے نشانے لیے میں سمجھتا ہوں اس سے بڑی درندگی دنیا میں کئی نہیں دیکھی گئی اور قصور کے واقعہ ساری دنیا پاکستان جا گیا ہے اور رات کے اندھیرے میں آنے والوں اتنا شریف آدمی ہے کہ میں نے جہاز میں اس کے ساتھ تذیب کی امین صاحب سے امین صاحبی نام ہے ان کے بھائی سے یہاں تذیب کی ہے کیا ہم لوگ غریب کے لوگ دریاؤں میں بچوں سمیتھ چھانے مارنے کے لیے پیدا ہوئے کیا ہم گردے بیشنے کے لیے پیدا ہوئے کیا ہم اس ملک میں اپنی زندگیاں لٹانے کے لیے پیدا ہوئے اور تمہیاشیوں کے لیے پیدا ہوئے ہو سارے مولین بکھ جائیں سارے سیاستان پیچھے ہو جائیں ساری درگائیں بکھ جائیں ساری درگائیں اس کے خلاف نہ نکلیں اللہ کے نبی نے میرے جیسے گناہ گار میں نام اسے رسالت کا بیڑا اکھایا ہے میں اس نبی کی قسم کھا کے کہتا ہوں نواز شریف اس کا خاندان نہیں رہ سکتا نہیں رہ سکتا اور لاست نائن بلین روپیز انہوں نے شباز شریف نے اپنی اتفاق فانڈری سے کھونچا مارا ہے نائن بلین روپیز اس کے داماد نے کھونچا مارا ہے لوگو اللہ کے نبی کا حکم ہے کہ ظلم کے خلاف طاقت سے باہر نکلو دوسرا مسلمان وہ ہے جو زبان استعمال کرے تیسرا وہ جو دل میں رکھے قوم کھڑی ہو جائے اگر کوئی نہ نکلا میں خدا کے سامنے اثر کے وقت وعدہ کرتا ہوں جہاں ظلم ہوگا وہاں شید رشید ہوگا 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 مجھے پورا یقین ہے کہ وہ کر رہے ہیں کچھ نہ کچھ اس سے زیادہ میں کچھ ہوں میرا خیال ہے کافی انہوں نے پیسہ لوٹ لیا ہے عزت سے چلے جائیں گے عزت سے چلے جائیں اس ملک یہ خانہ جنگی کی طرف بڑھ رہا ہے جو کچھ قصور میں ہوا ہے جو کچھ قصور میں جس طرح پولیس نے جس ماں کے گھر لاش جائے اگر یہ لاش ان لوگوں کے گھروں میں جائے پھر پتہ لگتا ہے کہ بچے کی کیا حصیت ہوتی ہے اگر یہ ان کی بیٹیوں کے ساتھ ہو جو غریب کی بیٹیوں کے ساتھ ہوتا ہے پھر ان کو تبہتے ہیں یہ صافیوں سے ملکہ دیکھیں ساری قوم اس وقت امین صاحب کے ساتھ ہیں میں پنڈی سے فیصلہ بات گیا ہوں فیصلہ بات سے آ رہا ہوں ہر سیاستدان اب آئے گا اس لیے کہ میڈیا نے بتا دیا ہے کہ قوم کی نبض کیا ہے یہ صرف پاکستان کے سیاستدانوں کے وہ مسئلے نہیں ہیں جو امین کا مسئلہ ہے جو غریب کی بیٹی کے ساتھ ہوتا ہے وہ کسی سیاستدان کی بیٹی کے ساتھ نہیں ہوتا اور یہ سب کچھ جو بے روزگاری کا طفان ہے جو کرائم کو پرووک کرتا ہے اور جو یہ اپنی پولیس لگاتے ہیں سارے پنجاب میں کوئی ڈی ایس پی نہیں لگ سکتا حمزہ کی مرضی کے بغیر کوئی ڈی پیو نہیں لگ سکتا میں مطالبہ کر رہا ہوں میں نے ان کے بھائی کو کارڈ دیا ہے میں نے ان کے بھائی کو کارڈ دیا ہے اگر انہوں نے لڑکوں کو نہ چھوڑا میں بے گناہ لڑکوں کو نہ چھوڑا ساری بے گناہ ہے یہ کہاں سے مجرم ہیں یہ نہ چھوڑا میں آؤں گا دوبارہ قصور میں چھانگا مانگا میرے باپ کی جگہ ہے یہاں ہم ابائی طور پر آباد ہوئے تھے میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں آپ کے ساتھ ایک تاریخی پروٹسٹ میں شامل پنجاب حکومت کے ترجمان کہتے ہیں کہ یہ واقعہ جو ہے کیا اس سسٹم کو مزید چاہتا ہے پنجاب حکومت کے ترجمان کہتے ہیں یہ واقعہ ایک سیریل کلر کے ذریعے کیا گیا ہے کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک سازش ہے یہ الزام لگا جاتا ہے سر یہ دوہزار تیرہ سے جو بھی ہو رہا ہے ان کے خلاف سازش ہو رہی ہے میں زمین پھٹے یہ نہیں سوچ سکتا تھا نواز شریف کا آئیڈیل جو ہے شیخ مجیب اور ایمان ہوگا جہاں نوے ہزار فوجوں نے اتیار ڈالے میں سوچ نہیں سکتا وہ یہ کہے گا کہ ان کے بچوں کے ساتھ اس کی پوری ہمدردی ہے اور فوج کے لیے بھی آخری موقع ہے last and final sentence فوج کے لیے آخری موقع ہے بچا لیں اس پاکستان کو آج نواز شریف انٹرنیشنل سازش کا فرنٹ فرنٹ سینٹر فاروڈ پلیئر ہے اس میں التاف سین میں اچکزئی میں مودی میں ٹرامپ میں کوئی فرق نہیں ہے پاکستان کو توڑنے جا رہے ہیں آج نواز شیف